آجا خان صاحب پہلے تو آپ کے کمپیٹیشن میں شیخ رشید صاحب خود تھے ایک طرح سے ان کا بتی جاتا وہ خود ہی وفاقی وزیر انہوں نے الیکشن لڑا اس بار تو آپ کے مقابلے میں وہ کئی نظر نہیں آ رہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیخ رشید کا سیاسی مستقبل کیا ہے اس شہر میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں جمہوری عمل ہوتا ہے الیکشن جو ہے شیخ رشید صاحب جس طرح مسلم لیگ نون میں وہ کرتا دھرتا تھے اور ان کے ادوار میں انہوں نے مجھے یونین کونسل لیول کا ٹکٹ بھی نہیں دیا حالانکہ میں مسلم لیگی تھا بس کس پہ نہیں دیکھ لیں جماعت کے باری کے اس وقت میاں صاحب ان پر بہت انصار کرتے تھے اور وہ بہت چہتے تھے لیکن جب انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ بے وفائی تھی اس کے بعد آپ ان کا پھر اشار دیکھیں جب وہ پھر مشرف کے ساتھ گئے پھر لان مسجد والا واقعہ ہوا اس کے بعد ان کو راول پنڈی سے شکست ہوئی لیکن ابھی جو ابھی سیلیکشن میں وہ جس طریقے سے وہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ بن کے آئے اور پھر جس طریقے سے وہ جیتے میں اب نہیں سمجھتا کہ شیخ رشید صاحب کی عمر کے لحاظ سے بھی اور بار بار پارٹیاں بدلنے سے بھی میں سمجھتا ہوں بندے کے بھوکت رہی ہمیں پارٹی میں رہ کے بڑا ٹاف ٹائم ملا سالہ سال سے ہمیں کسی عدد پر نہیں میں نہیں کبھی آپ یقین جانے دوہزار ایک میں بھی مجھے مسلم لیگ نون کا شیخ رشید صاحب نے ٹکٹ بانٹا مجھے نہیں دیا لیکن بفضل خدا یہاں پہ کیونکہ ہمارا بھرگ تھا اللہ نے مجھے منتخب کیا اور ہم نے ابھی تک ہم اپنی جماعت کے ساتھ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اور پھر آج جب مشکل وقت آیا پارٹی پہ جب یہاں پہ زمنی اتخاب میں تو مجھے چنا گیا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کریڈٹ اللہ پاک اور کسی کو کیا دے سے